موسیقی اپنے نئے ویلوگ کے اندر ہم آپ کو یہاں کی کچھ تاریخی باتیں بتائیں گے یہ ایک جو اپنے زمانے کے اندر اپنے دور کے اندر ایک بہت کمال کی جگہ ہوا کرتی تھی اور اس کی ایک اپنی ورث تھی جو اس وقت البتہ نہیں موجود اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کا کچھ ویزٹ بھی کروائیں گے اور اس کے بارے میں کچھ لیگیس ہی بتائیں گے کہ یہ کس وقت وجود میں آیا اور اس کے پچھے جو کار فرما لوگ تھے وہ لوگ کون تھے تو ایکچولی واقعہ یوں ہوا کہ سولہ سو ستاسی کے اندر سسٹین ایٹی سیون میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی جو بھومیاں سنگھ نام کے ایک آدمی تھے یا سینڈ تھے آپ یہ کہیں تو ان کی وجہ سے یہ وجود میں آیا اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور وہ جو بھومیاں سنگھ تھے وہ خود گروہ نانک صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے بہت قریبی بہت رسپیکٹ کرنے والے اور بہت وفادار قسم کے پیوپل تھے تو انہوں نے اس جو مندر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد رکھی اور اس کو آباد کرنا شروع کیا اس کے اندر بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ تاریخی طور پر چیزیں موجود ہیں کہ یہاں پر جو اس کا آرکیٹیکچر ہے وہ بہت خوبصورت ہے جو بھومیاں سنگھ تھے وہ خود سترہ سو باسٹ تک موجود رہے اور انہوں نے اس کی دیکھ بال بھی کی اس کے علاوہ بھی جو دپالپور شہر ہے اس کے اندر بھی انہوں نے مندر جد ہیں ان کی تعمیر کی تھی اور جو بھومیاں سنگھ ہیں ان کے بارے میں کچھ لیگیسی ہے اگر اس کا ہم ذکر کریں تو اس میں آ جاتا ہے کہ وہ جب چھوٹے سے تھے بلکل بچے تھے اور جو جھولیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کھیلا کرتے تھے تو اس زمانے کے اندر ان کی والدہ نے ایک واقعہ بتا رکھا ہے جو ہمیں پڑھنے میں تاریخی طور پر ملتا ہے کہ وہ سو رہے تھے اپنے جھولے میں اپنے پینگے میں اور وہاں پر کوئی ان کے کوبرا تھا اور وہ کوبرا سام جو تھا وہ ایکچلی ان کی چیسٹ پر آ کر کے بیٹھ گیا اور ان کی مدر نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت ظاہری بات ہے حیران ہوئی پریشان بھی ہوئی کہ وہ ایک بلکل ننہ منہ سا بچہ ہے اور اس کو وہ کوبرا کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے تو لیکن یہ ہوا کہ ان کا جو بچہ تھا وہ محفوظ رہا اور جو سام تھا اس نے جب ان کی والدہ کو دیکھا تو وہ چپ کر کے بہت آہستگی کے ساتھ بینہ کوئی نقصان پہنچائے وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد پھر ان کی جو ہے اگر ان کی چائلڈھوٹ کے بارے میں مزید بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی چھوٹی سی عمر میں ہی یعنی اپنی تین ایج کے اندر اندر انہوں نے سیکھ ہزم اسلام اور ہندویزم کو بہت اچھے سے سٹڈی کیا اور وہ اس کے اندر انہوں نے بہت گہری اور امیق قسم کی سٹڈی کی تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کے اردگر کا جو ماحول ہے وہ کس قسم کا ہے جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے کیا وچار ہیں ان کے کیا نظریات ہیں وہ کس قسم کے تھوٹس رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی میں یہی کام کیا کہ جو بین المذاہب ایک اہانگی ہے اس کو قائم کیا جائے لوگوں کو قریب لائے جائے جو یہاں پر ہندوستان کے اندر کیونکہ اس وقت مغل حکمران تھے تو اس زمانے میں پھر وہ اکبر جو تھے ان کے بعد ایک نئی فضاء پیدا ہوئی کہ انہوں نے ہندویزم کو اور اسلام کو جو ہے وہ پرموٹ کیا اور اکٹھا اور ایون آپ کو پتا ہے کہ اکبر جو تھے انہوں نے ایک ہندو خاتون سے شادی بھی کی اور اس کے بعد پھر ان کے ذہن میں بہت سارے اس حوالے سے خیالات آیا کرتے تھے فکریں آیا کرتی تھی اور جو مغل تھے وہ ظاہری بات ہے دلی سے چونکہ وہ دلی جو ہے وہ یہاں سے جنوب کی جانب کوئی تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی بہت زیادہ دور نہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہ اس طرف کو بڑھتے گئے یعنی دپالپور کی طرف آتے گئے اور یہاں سے ہویلی لکھا اور یہ ہیٹ سولیمان کی جو آتا ہے اس طرف سے پھر یہ بھومنشاہ کی طرف اور بھومنشاہ سے پھر دپالپور اور پھر پاک پتن اور وہ اس طرح سے پورے اس علاقے کے اندر وہ پھیل گئے تھے اور انہوں نے یہاں پر بہت سارے اپنے جو ہیں سکسیسرز بھی چھوڑے جن کے اندر کئی نام آتے ہیں رام چندن کے اندر ایک آتے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ یعنی بھومیاں سنگھ جو تھے ان کے ساتھ مل کر کے بہت کام کیا اور انہوں نے کوشش کی کہ جو سیکھ عظم ہے اس کو پھلایا جائے لیکن ایک بہت زیادہ ایکسٹریم عظم کے ساتھ نہیں انتہا پسندی کے ساتھ نہیں انہوں نے محبت کا درس دیا انہوں نے لوگوں کو قریب لانے کی بات کی یہاں تک انہوں نے ایک لنگر خانہ جو ہے وہ اس طرح سے کھولا کہ وہ بکریاں اور گائے بھین سے چرایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جو کمائی کیا کرتے تھے اس کو وہ انویسٹ کرتے تھے اس سب کاموں میں کہ لوگوں کا بھلا ہو سکے ان کو کھانا غریبوں کو جو فارمز ہوا کرتے تھے کیونکہ یہاں پر فارمنگ کاشتکاری جو ہے وہ ایک اہم ذریعہ معاش ہے اور چھوٹے موٹے اس وقت ہوا کرتے تھے کچھ جاگیرداری نہیں تھی چھوٹے لوگ فارمنگ کر رہے ہوتے تھے تو انہوں نے ان سب کے لیے بھی لنگر خانے کا نظام کیا اور پھر اس کے بعد جو ان کے آیا کرتے تھے وزیٹرز ہوا کرتے تھے یعنی آپ کہہ لیں کہ ان کے پیر بھائی کہہ لیں آپ انہیں وہ سب لوگ جب آیا کرتے تو ان کے ساتھ بھی ان کا بڑا مشفقانہ رویہ ہوا کرتا تھا اور انہوں نے کبھی کہا جاتا ہے کہ اس قسم کی تخصیص نہیں رکھی کہ یہ ہندو ہیں یہ سیکھ ہیں یا یہ مسلمان ہیں انہوں نے بین المذاہب کی ہم اہانگی کو پرموٹ کیا تو اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کچھ اس کے گلمس دکھائیں اور اس کا کچھ وزیٹ کروائیں اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی جو اس زمانے کے اندر ان کا جو آرکیٹیکچر تھا اس کے بعد اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں یہ ہے کہ جو ان کا رسم الخط تھا وہ بھی یہاں پر ابھی تک موجود ہے لیکن اس کی حالت بہت خستہ ہو چکی ہے اس بیلڈنگ کی اس مندر کی اس مندر کا نام بھی بھومنشاہ ان کے نام سے ہی پڑ گیا تھا تو یہ اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے بعد یہ جہاں کے جو رہائشی ہیں انہوں نے ظاہری بات ہے یا توجہ نہیں دی یا پھر جو ادارے ہیں اثار قدیمہ کے حوالے سے انہوں نے اس کو پرموٹ نہیں کیا یا اس کو پرزرب کرنے کی کوشش نہیں کیا لیکن ابھی بھی یہ اپنے پوری آپو تاب کے ساتھ موجود ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی اس زمانے میں کیا شان و شوقت ہوا کرتی تھی اور کس انداز کے ساتھ یہ یہاں پر سٹینڈ کرتا تھا اس زمانے میں چونکہ یہاں گاؤں کا ایک محول تھا کچھ بہت زیادہ ٹیکنالوجی وغیرہ کا نہیں تھا اور بہت کلاسیکل آرکیٹیکچر ہے اس کے اندر کچھ مورتیاں ہیں یا کچھ ان کا پینٹنگز ان کی پینٹنگز ہیں وال پینٹنگز جو انہوں نے بقاعدہ دیوار پہ کر رکھی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو دکھائیں گے اور پھر ان کا ایک سرمن ایریا تھا وہ آپ کو دکھائیں گے پھر جو ان کی عبادتگاہ ہے بقاعدہ اس کے بارے میں وزٹ کرائیں گے کچھ انٹرنس کے بارے میں اور کچھ حویلیاں یہاں بنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو دکھائیں گے چلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی